سمسکر دوستو سواگا تھے آپ کا میری کوئی نئے ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مارو تیسیو کی سیفٹ 2019 بھی ایک سائی پیٹرولک آپ کو فل اون ایسے بیکس پیس جہنے جا رہا ہوں بھائی میں پہلی بار سیفٹ کا کر رہا ہوں جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو بلڈر کوالٹی میں خلاب ہے تو آج میں بہت سارے من میں ڈاؤٹ ہے تو بہت کلیا کروں گا آج سب سے پہلے ان سے ملی ہے ان کے ڈیڈی ہیں اس کے انہیں لیکن وہ زیادہ کچھ کا اس کے معاملے میں بتا نہیں پائیں گے لیکن یہ بھائی میرا دوست ہے یہ کارس کے معاملے میں بہت جانتا ہے یہ اس کے پاپا ہی کی ہے تو مدلہ بھی سی کی ہوگی تو میں اس لیے اس سے پوچھوں گا کیونکہ اس کے پاپا کارس میں اتنی نہیں جانتے وہ تو کہتے بھائی میری سیفٹ تو بہت سا بہت اچھی ہے لیکن میں ڈاؤٹ کلیا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے نام بتائیے اپنا آپ کہاں رہتے ہو یہ آپ نے کب لی تھی ہم نے نومبر 2009 تو اس سے لینے کے پہلے آپ نے کون کون کار دیکھی تھی ہم نے تیاغوں بھی دیکھی سفٹ دیکھی اور فورڈ کی ایک فریش ٹائل فریش ٹائل ایسپائر بھی دیکھی تھی لیکن سب سے بڑی ایک کار ہمیں یہی لگی کیونکہ اس سمائے سبھی لوگ ایوریج زیادہ دیکھتے تھے اور بیلڈ کوائلٹی میں اتنا ایکسپریئنس نہیں رکھتے تھے تو ہم نے اس یہ والی کار لی کیونکہ اس میں سبھی فیچرز ملتے ہیں آپ کو بلو ٹو سے کنیکٹ کرنا ہو ٹو ایئر ویگ ملتے ہیں اور ٹی آگو کا کیا ہے کہ اس کا ری سیل ویلیو اچھا نہیں رہتا ٹی آگو گاڑی کا ٹاٹا کی کوئی بھی کار ہو اور اس کا ڈیلر سے وہ بھی اچھا نہیں رہتا ہے تو ہم نے سرفٹ گاڑی لی اور اس کا پاور بھی زیادہ ہے اس کا انجن بھی اچھا ریفائن ہے اس لیے ہم نے یہ والی گاڑی لی تو سب سے پہلے کچھ ایسی پوائنٹ بتاؤ جس سے تمہیں لگا کہ بھائی مجھے یہی لینی ہے باہی ٹاٹا پھوڈ جیسا بھٹا دیں آپ نے کچھ ایسی پوائنٹ بتاؤ جو آپ کو اس میں بلکل بھا گئے من کو یہ اس کی ڈیلر سے فیچر اور اس کی ریسیل ویلیو اچھی تھی اور اس کا مائلیج بھی اچھا دیتی ہے کیونکہ فل ٹینک کرا لو پھر فل ٹینک کھالی کھالو تو ایوریج 18 کا دے دیتی ہے اس میں تو جیسے آپ نے کون سا ویڈنٹ لیا ہے بتائیے پہلے تو اپنے ٹوپ موڈل کیوں نہیں لیا ہے اور بتائیے ٹوپ موڈل ہی تو اس سے اچھا ہم سوچتے کہ جائے لے لو ہاں وہ بھی بھائی کی بات صحیح ہے کہ بیسے بلکل بلکل بیلیو فرمانی بن جاتا ہے بھائی یہ پیکیج بلکل بس اس کی بیلڈ کوالٹی کے بارے میں بتاؤ کچھ بیلڈ کوالٹی میں نہیں مانتا ہو یہ اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں گلوویل اینڈ کے میں بھی اس کو ٹو اسٹار ریٹنگ ملی ہے لیکن اپنے لوگوں کو آرام سے چلا ہو تو سبھی گاڑی اچھے سے چلتی ہے اس میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اسٹار کی لیکن کیا ہے کہ آپ سب آدمی بیلڈ کوالٹی دیکھتے ہیں تو اب اگلی جب ہم گاڑی لیں گے تو اس میں بیلڈ کوالٹی ہی دیکھیں گے کیونکہ ہم میڈل کلاس پر آدمی ہیں تو ہم نے اس میں مائلیج کا زیادہ گوھر کیا ہے تو بھائی میں نے بہت سارے انسٹرگرام ریلو پر دیکھا ہے بھائی سوٹ کو لوگوں اتنا مست موڈیفائی کرتے ہیں بھائی ایک گاڑی یہ ایسی ہے جس میں آپ جتنی چاہے موڈیفیگیشن کالو بھائی بلکل ایک نمبر لگتی ایسی کوئی کار بنی نہیں ہے ابھی جیسے ابھی کتنے سال ہو گئے آپ کو دو سال ہو گئے تو آپ موڈیفیگیشن کی کچھ سوچی ہے نہیں ہم نے یہ آگے تھوڑی گریل لگوالی عام رشتہ لگوالی ہے کروم لگوالی بس اتنا ہی کروانا ہے اور سائیڈ میں لگوالی جو میسیسری ہوتی ہے جاروری وہ ہی کھروائے ہیں اور اتریکت نہیں کروانا کیونکہ ہماری چلتی بھی نہیں ہے گاڑی دو سال میں ماتر دسا یار کلومیٹر چلی ہے ہماری گاڑی ماتر دو سال میں دسا یار کلومیٹر ہی چل پا اس لئے ہم لوگ زیادہ اس میں موڈیفیگیشن کروانے کا نہیں سوچتے ہیں سمپل گاڑی اچھی لگتی ہے تو بھائی اس کا چلو ایبریج بتا دو جو اس کی ایبریج کی مائلیج مسین کہتے ہیں سب لوگ اس کو بتاؤ کتنا ایبریج ہے گاڑی میں تو اپن اس کی سپیڈو میٹر پہ آتا ہے تو اس میں تو ٹوائنٹی تک آ جاتا ہے اچھے روڑ ہوئے تو ایسی بند ہو تو ایک اس کا بھی بتا دیتی ہے لیکن جب ایبریج ہلکل آپ نکالو ہر روڑ پہ ایسی چلا گی تو اٹھارہ کا دے دیتی ہے اور اس میں دیتی ہے اتنا ہاں جیسے اس میں ابھی الویویل نہیں آتے تو یہ تو بھائی سب لوگ لگواتے ہیں لگو آگے کیوں کیوں الویویل ٹھیک ہے اب یہی بڑیا ہے اس ٹوک ہی سب سے اچھے رہے تھے ابھی جیسے آپ نے ایک بھائیس کا انسیڈنٹ مجھ سے سیئر کیا کہ بھائی یہاں پر کچھ ہو گیا تھا تو بمپر نے بدلنا پڑا جب آپ لے کر گئے سر بس انٹر کا ریسپونس کیا تھا کیسا تھا سر بس انٹر کا ریسپونس اس کا بہت بڑیا ہے سوچ کی کمپنی بہت ہی اچھی ڈیلر شفت کا ہمارا یہ رہا کہ پہلے ہم وہاں پر گائی تھی گاڑی کا اپنے اس کے صحیح کروانے تو بول لائے تھی کہ کھرچہ آئے گا تو ہم نے کہا تو بھیما سے بھیما کے لیے 20 دن رکھنے پڑے گی پھر ہم نے ایک سال بعد اس اور بھی ڈینٹ آ گیا تو پھر ہم نے کہ چلو اب دونوں طرف کا سائی کرا لیں بیچ میں اس کی جالی بھی ٹوٹ گئی تھی تو انہوں نے ایک سال بعد یہ ڈینٹ بھی دکھا ہے تو انہوں نے پورا چینج کروا دیا اور یہ سکرچ بھی تھوڑا سا ہی تھا یہاں پر مائنر سائز یہاں پر ہم نے چپکا بھی لیا تھا پھر بھی انہوں نے بھل دبا دیا انہوں نے بہت بڑیا ہے تو مطلب ان لوگوں کی سال میں جیسے ٹین پرنٹ دیتا ہوں تو کتنے دو گے ٹین میں سے ٹین میں سے ٹین بھائی وہ مجھے بھی پتا تھا کہ ٹین میں سے ٹین دے گا کیونکہ بھائی مالو تیس سال میں اپنی اتنی مس دیتی ہے تب ہی اسی کارنڈ تو بھائی بکتی ہے وہ سب سے جانا اور اس کی بیلد کوالٹی کی کوئی ریال ایکسی انسیڈن بتاو بھائی بھائی بھی سب کو پتا ہے اس کی بیلڈ کوالٹی کیسے میں نام لے کر اس کو خراب نہیں کہنا چاہتا کہ بھائی 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 اچھے کار ہو اگر کس کے گھل یا اوبر سپیڈ میں چلاو گی تو دونوں کا ہی نقصان ہے لیکن اگر آپ آرام سے چلاو گئی تو یہ بھی گاڑی اچھا رسپونس دیتی ہے جیسے کی ابھی آپ نے کتنے کی خریدی تھی یہ سات لاکھ چبالی سا جار آن روڈ یہ بیما ریسٹریشن سب تو جیسے دو ہوجائے کس میں آگی تو ہاں پاس سات لاکھ روپے ہیں تو بتاؤ کون خرید ہوگے اب تو جیسے ٹائٹا کی گاڑیوں میں بھی مائلیج اچھا دیتے آن ڈائی کی بھی گاڑی اچھا دیتے لیکن ان میں سیفٹی بھی اس سے اچھی رہی تو ابھی اگر مجھے کوئی دے دے پیسے سات لاکھ روپے تو میں پہلے ٹاٹا پنچے ہی آئے ہنڈائی کی کوئی بھی کار لے نا جانے اب ماروٹی نہیں لوگے ماروٹی سے نہیں لیں گے کیونکہ اس میں سیفٹی نہیں ہے بڑیا تو اس میں سب سے پہلے دیکھئے اس میں کمپائٹ کیسے ہی بتائیے سب سے پہلے کمپائٹ بھی بہت بڑی ہے ہم نے اس کو ایک بار میں ڈھائی سے کلومیٹر لگا تر چلا رکھا ڈھائی سے بڑی ہے ہمیں سب سے ہمارے گھر میں ڈھائی ہیں تو پیچھے تین لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں چاہیے دنے دور اگر اس پر اس کے بوٹس پیس کی بات کی جائے تو بھائی وہ میں بہت چھوٹا ملتا ہے اس سے کچھ کہنا چاہیے تو بوٹس پیس اگر اس سے بھی چھوٹا ہوتا تو ہمارے لئے صحیح رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو اور کوئی کام کرنا نہیں ہے ہم دکاندار آدمی تو اس میں اس کا بلکل یوزی نہیں ہوتا ہے تو بھائی بھائی اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن ٹھیٹا کے سپیس میں ہے یہ بھی کہہ رہے کی جانا دور بھی نہیں جاتے ہیں کی بیگ لے کے جانا پڑے ایسے جاتے ہیں کہ صبح اگر سام کو آگا ہے مرلہ سفیسی انٹ ہے بھائی ہے اب اس کے گرانڈ کی بات کی جائے بھائی وہ بہت کم ملتا ہے اس کے بارے میں کیا کہو گئے گرانڈ کلیرنس تو سچ میں اس کا بہت کم ہے کیوں کہ ہم کہیں بھی جائیں تو بلکل پکا میں گھلے گی نیچے سے اور کم جو بیلڈ قوالٹی ہونے کے خاتے کچھ تو ہوگا اس میں بیلڈ قوالٹی ایسی ہے کہ اگر تھوڑی بہت اگر تیجو سپیڈ میں بریکر پہ بھی نکل جائے تو تھوڑی بہت آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ دیکھو وہ آگئی چپٹ آگئی ہے اب جیسے تم گئے ماروٹی سوڈکی کے سروس سینٹر یا سو روم میں تو بھائی وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ بتاؤ مجھے ان کی سروس بہت اچھی رہتی ہے آپ کو فون لگا کے بتا دیں گے کہ ہاں بھائی آپ آج آپ ٹائم مل جائے گا تو حال سروس کر دیتے ہیں اور بیسے بھی اس کی چوتھی جو تریک تین کسٹے رہتی ہیں وہ تو اس کی فری رہتی ہے جو ہم نے چوتھی کسٹ کرائی تھی اس کی بہت سروس کرائی تھی دس آجار پہ ہوتی ہے تو اس میں ماتر ہمارے چودہ سروپے لگے دی اور لے کے گھائی تھی ہم لوگ دس آجار روپے مل لپ کی اس کی سروس بہت سستی ہے ہاں تو بھائی دیکھ لو آپ ہی دیکھ لو پھر آپ بولتے ہوں بھائی ماروٹی زیادہ کیوں بکتی ہے بھائی اسی کارے میں اون نے ایک ایک بات بتا دی اور بھائی یہ بتاؤ اس میں بن بن ٹو لیٹر کا پیٹرل انجن آتا ہے کیسا لگا بہت بڑی ہے اچھی پاور ریفائن کرتا ہے اور کہیں کتنی بھی اوچھی ڈالان ہو تو چلے جاتی ہے اور اس کا ایسی کیسا ہے بڑیا ایک دو کلومیٹر میں پوری ٹھنڈی کر دیتی ہے ہاں تو بھائی دیکھا اون نے بلکل آپ کو پوری بتا دی ہے بھائی اسی کارے یہ سوٹ بھائی اتنی زیادہ بکتی ہے بہت ہی بیلیو فور مانی ہے گھر ریسی ایلوی ویلیو ہے بھائی ماروٹی تو ہے ہی پھر تو اس لیے وہ ویڈیو کیسے لگی پھلیس کرنے بتا دیجئے اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پڑا گھنا ہے تو پھلیس چینل کو سو سائی کر لیجئے ملتے ہیں ایسی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو سو مچ